آسم بن سلمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوط کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا قنوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی میں نے پوچھا کہ رکو سے پہلے یا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رکو سے پہلے آسم نے کہا کہ آپ ہی کے حوالے سے فلان شخص نے خبر دی ہے کہ آپ نے رکو کے بعد فرمایا تھا اس کا جواب حضرت انس نے یہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد صرف ایک مہینہ دعا قنوط پڑھی تھی ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ستر قاریوں کے قریب مشرقوں کی ایک قوم بنی آمیر کی طرف سے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجے تھے یہ لوگ ان کے سوا تھے جن پر آپ نے بدعا کی تھی ان میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اہد تھا لیکن انہوں نے اہد شکنی کی اور قاریوں کو مار ڈالا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک رکو کے بعد قنوط پڑھتے رہے ان پر بدعا کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو